السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کئی ماہ تک سبختگین نے ایک ناقابل بیان عذیت و قرب میں اپنے روز و شب گدارے وہ مسلسل فوجی مشقوں میں حصہ لیتا رہا مگر ذہنی طور پر اسے یکسوئی حاصل نہیں تھی کبھی کبھی وہ اپنے مخصوص سپاہیوں کے نام بھی بھول جاتا اور جب سپاہی اسے احساس دلاتے تو وہ شرمندہ ہو کر معذرت کر لیتا بھائی تمہیں نہیں معلوم کہ میں کس غم سے گزر رہا ہوں سبختگین ہر نماز کے بعد سید امیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگا کرتا پھر ایک دن ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے سبختگین پر وحشت تاری کر دی ملازمہ نے اسے اطلاع دی کہ محمود کے چیچک نکل آئی ہے سبختگین نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس خبر کو سنا اور بیٹے کی تیمارداری میں مشغول ہو گیا محمود تیز بخار میں تھا اور کئی دن سے بے ہوش تھا غزنی کے بہترین طبیب اس کا علاج کر رہے تھے سبختگین بیٹے کے شرانے بیٹا ہوا تھا کہ یکا یک اسے اپنا ایک خواب یاد آیا یہ وہی خواب تھا کہ جس میں سید امیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ وہ دنیا سے جا رہے ہیں اور سید نے یہ بھی ہدایت کی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کا بہت خیال رکھے سبختگین اس خواب کے یاد آتے ہی گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور بڑی بیچینی کے ساتھ کمرے میں ٹہلنے لگا ایک بار پھر اس کے رہن میں برق سی لہرائی اب اسے سید کی ایک اور بات یاد آ رہی تھی امیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے اس کی گریہ و زاری سن کر کہا تھا اگر بے قراریاں زیادہ بڑھ جائیں تو نظام شاہ کے پاس چلے جانا نظام شاہ کے نام پر سبختگین چونک اٹھا پھر اس نے بہت اجلت میں اپنے بیوی اور خدمتگاروں کو محمود کی تیمارداری کے سلسلے میں ہدایات دی اور گھوڑے پر بیٹھ کر اس مسجد کی طرف روانہ ہو گیا جو غزنی کے مضافاتی علاقے میں آباد تھے سبختگین وہاں پہنچا تو زہر کی نماز ہو چکی تھی اس نے مسجد کے امام سے نظام شاہ کے بارے میں دریافت کیا وہ ایک دنیا دار انسان تھا اس نے غزنی کے سپہ سالار کو اپنے رو برو پایا تو گھبراسا گیا اور بڑے خوشامدانہ انداز میں سبختگین سے تشریف رکھنے کے لئے کہا امام صاحب میں بیٹھوں گا نہیں سبختگین عدب و احترام کے لہجے میں بولا یہ نظام شاہ کون ہے اور ان سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے حضور اس کے لہجے میں وہی دنیا داری تھی وہ ایک پاگل سا نوجوان ہے جو مسجد کے کسی گوشے میں پڑا رہتا ہے نوجوان سبختگین کی آنکھوں سے حیرت کا گہرا رنگ جھڑک رہا تھا جی ہاں نوجوان ایک ناکارہ نوجوان اس نے نظام شاہ کا مزہکہ اڑاتے ہوئے کہا ناکارہ سبختگین کی حیرت لحظہ بلحظہ بڑھتی جا رہی تھی کیا وہ کوئی کام نہیں کرتے سید امیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے سبختگین کے دل میں نظام شاہ کے لئے ایک غائبانہ عقیدت موجود تھے دن بھر تو مسجد میں پڑا رہتا ہے پھر کام کیا کرے گا اس کی گفتگو سے اس کی باتوں سے ایسا لگتا تھا جیسے نظام شاہ سے گہری پرخواش رکھتا ہے سبختگین نے پھر کوئی سوال نہیں کیا وہ اس وقت کہاں ہوں گے حضور آپ کو اس سے کیا کام ہے وہ خامخواہ جرہ کر رہا تھا بحث کر رہا تھا اسے یہ بات پسند نہیں تھی کہ غزنی کا سپہ سالار اس کی موجودگی میں کسی عام نوجوان سے ملے آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ اس وقت نظام شاہ کہاں موجود ہیں سبختگین نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا آئیے اس نے بڑی بے دلی سے کہا اور حجرے سے نکل کر مسجد کے دروازے میں داخل ہوا سبختگین بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا اس نے مسجد کا شہن عبور کیا اور اس جگہ پہنچا جہاں نماز ادا کی جاتی تھے سبختگین نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا وہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی سبختگین کی بے چین نظروں نے جلد ہی نظام شاہ کو تلاش کر لیا وہ اپنے گھٹنوں میں مو چھپائے مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے اس رہنمائی کے لیے بہت بہت شکریہ سبختگین نے سرگوشی کی انداز میں کہا بس اب آپ تشریف رکھیں میں نظام شاہ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اس کے چہرے پر ناغواری کا ہلکا سا رنگ اُبھرا اور وہ زیر لب کچھ کہتا ہوا اپنے حجرے کی طرف چلا گیا امام کے جاتے ہی سبختگین دبے قدموں سے آگے بڑھا اور نظام شاہ کے قریب پہن کر ٹھہر گیا اگرچہ نظام شاہ اس کی موجودگی سے بے خبر تھے لیکن پھر بھی سبختگین کو ہلکا ہلکا سا خوف محسوس ہو رہا تھا شاید یہ نظام شاہ کا جلال روحانی تھا جس سے سبختگین کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھی مسجد کے دیوار ادھر پر کچھ دیر تک وہی گہرا سکوت تاری رہا پھر سبختگین نے آہستہ سے نظام شاہ کو سلام کیا السلام علیکم نظام شاہ نے کوئی جواب نہیں دیا سبختگین نے دوسری بار سلام کیا السلام علیکم مگر اس مرتبہ اس کی آواز قدر بلند تھے نظام شاہ اسی حالت میں بیٹھے رہے سبختگین نے تیسری بار سلام کیا السلام علیکم اور اس مرتبہ اس کی آواز پہلے سے بھی زیادہ بلند تھے نظام شاہ کے جسم کو حرکت ہوئی انہوں نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا اور سبکتگین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو سبکتگین نے بہت غوش سے نظام شاہ کے چہرے کو دیکھا ان کی آنکھیں سرخ تیں لال تھی اور سوجی ہوئی تھی بظاہر ایسا معسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ بہت دیر تک روتے رہے ہیں نظام شاہ سبکتگین ہی کی طرح نوجوان تھے جسم دبلہ پتلہ تھا اور چہرے کی رنگت زر تھے معمولی سا لباس پہنے ہوئے ایک کمبل پر بیٹھے ہوئے تھے سبکتگین کو حیرت تھی کہ سید امیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے اسے نظام شاہ کے پاس کیوں بیجا ہے کیا کوئی نوجوان بھی صاحبی ولایت ہو سکتا ہے کئی ایسے سوال سبکتگین کے ذہن میں اوبرے اور وہ عجیب سی کشمکش کا شکار نظر آنے لگا کیا آپ ہی نظام شاہ ہیں سبکتگین نے حیرت زدہ لہجے میں سوال کیا ہاں مجھ فقیر ہی کو نظام شاہ کہتے ہیں نوجوان کے ہونٹوں پر ایک مہنہ خیز مسکرات ابر آئے شاید نظام شاہ نے سبکتگین کی ذہنی کشمکش کو پڑھ لیا تھا مجھے سید امیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا حکم ہے کہ میں آپ کے نیاز حاصل کروں یعنی آپ سے فیض حاصل کروں سبکتگین نظام شاہ کو آزمانا چاہتا تھا اسی لئے اس نے امیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی موت کا ذکر نہیں کیا اور بہت مبھا منداد میں اپنی گفتگو شروعے مگر سید تو اس دنیا سے جا چکے ہیں نظام شاہ نے رک رک کر یہ چند الفاظ ادا کیے پھر سبکتگین نے نظام شاہ کے لرستہ ہوئے جسم کو دیکھا یقایق ان کے چہرے کا رنگ دھوان ہو گیا پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسی نظام شاہ شدید عذیت اور کرم میں مبتلا ہے جو پھر یہ عذیت اتنی بڑی کہ نظام شاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے سید ہمیں چھوڑ کر بہت دور چلے گئے یہ کہتے ہوئے نظام شاہ اپنی جگہ سے اٹھے اور آگے بڑھ کر مخاطب ہوئے مگر تم سید کے کون ہو نظام شاہ کو روتا دیکھ کر سبکتگین کی حالت بھی غیر ہو گئے میں ان کا ایک ادنا ترین عقیدت مند ہوں اپنا تعارف کراتے ہوئے سبکتگین بھی رونے لگا تھا تو پھر آپ میرے شیخ کی نشانی ہیں یہ کہہ کر نظام شاہ بے تابانہ آگے بڑھے اور سبکتگین سے لپڑ گئے پھر دونوں دیر تک گلے مل کر روتے رہے اور جب یہ عشقوں کا طوفان رکا تو نظام شاہ نے سبکتگین سے اپنے کمبل پر بیٹھ جانے کے لیے کہا مگر جب سبکتگین نے بیٹھنے سے انکار کیا تو نظام شاہ نے نہایت اثر انگید لہجے میں فرمایا تم سید کے حوالے سے میرے پاس آئے ہو اس لیے مجھ پر تمہارا احترام فرض ہے اگر تم نے میری اس خواہش کی تکمیل نہیں کی تو مجھے ناقابل بیان تکلیف پہنچے گی اب سبکتگین کو یقین آ گیا تھا کہ نظام شاہ نوجوان ہوتے ہوئے بھی ایک روشن ضمیر شخص ہیں ورنہ سیکڑوں میل دور رہ کر انہیں کیسے معلوم ہوا کہ سید امیر علیہ رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اس خیال کے آتے ہی سبکتگین نظام شاہ کی خواہش کے مطابق ان کے بوسیدہ کمبل پر بیٹھ گیا اور پھر اس نے سید سے اپنی ملاقات مقبرے کی تعمیر اور دوسرے تمام واقعات نظام شاہ کو سنا دیئے ہاں سید ایسے ہی بینیاد انسان تھے نظام شاہ نے گلو گیر لہجے میں کہا ان کی آنکھوں سے اب بھی آنسو بہ رہے تھے آئندہ کبھی سید کے مقبرے کی تعمیر کا خیال بھی نہ کرنا ورنہ تم ان کی دعاوں کے ہلکے سے خارج ہو جاؤ گے سید سے آپ کا کیا رشتہ ہے سبکتگین نے نظام شاہ سے ڈرتے ڈرتے بوچھا مقبرے کی دیوار گر جانے کے بعد وہ بزرگوں کے سلسلے میں بہت زیادہ محتاط ہو گیا تھا میں ان کا غلام ہوں بہت حکیر سا خدمتگار اب یہ سید کی انعیتیں خاص تھی کہ انہوں نے مجھے اپنے حلقہ ارادت میں شامل کیا میں ان کا پہلا اور آخری مرید ہوں ورنہ سید کسی کو اپنا مرید نہیں بناتے تھے ان کا عجیم مزاج تھا اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے خود ہی نہیں آتا تو دوسروں کو کیا سکھاؤں اپنا ہی بوجھ نہیں اٹھتا تو دوسروں کا بارے گیران کس طرح اٹھاؤں بہرحال یہ میری زندگی کا سب سے بڑا احزاز ہے کہ سید نے مجھے اپنی غلامی کی سند عطا فرمائے خیر اب تم بتاؤ کہ تمہیں کوئی نئی الجن تو نہیں ہے نظام شاہ نے سبکتگین سے بوجھا میرا بچہ محمود چیچک کے مرض میں مبتلا ہے اور بخار کی شدت کے سبب کئی دن سے بے ہوش پڑا ہے بیٹے کی بیماری کا ذکر کرتے کرتے سبکتگین کے چہرے سے گہری پریشانی جلکنے لگے تھے اور بچے کی اس پریشانی نے مجھے آپ کی طرف متوجہ کیا ہے اس کی علاوہ سید امیر علی شاہ رحمت اللہ علی نے خواب میں یہ بھی فرمایا تھا کہ میں اس بچے کا بہت خیال رکھوں یہ کیا اشارہ ہے میں آپ سے اس کی وضاحت بھی چاہتا ہوں سبکتگین کی گفت کو سن کر نظام شاہ نے آنکھیں بند کر لیں ان کی کشادہ پیشانی پر کئی لکیریں نمائی ہو گئی تھی اور چہرے پر مختلف رنگ ابر ابر کر دوب رہے تھے پھر انہوں نے آنکھیں کھولیں اور سبکتگین کی طرف بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا سید نے ٹھیک ہی فرمایا تھا تمہارا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے تمہیں اس کا بہت خیال رکھنا ہوگا فی الحال اس کی بیماری دور ہو جائے گی اور اللہ تعالی اسے صحت دے گا اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا بس اب تم جاؤ تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں کہ تمہارے دن میں بہت سے ضروری کام ہے اور میری اس ملاقات کا ذکر کسی سے نہ کرنا جو لوگ رازوں کو نہیں چھپا سکتے انہیں ایک دن رسوا ہونا پڑتا ہے سبکتگین نے جاتے جاتے نظام شاہ کے سامنے اپنی دلی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا شیخ یہ میری زندگی کی بڑی سعادت ہوگی اگر آپ مجھے اپنی خدمت کا کوئی موقع انعائد کر دیں اس طرح میری بے قراری کو سکون حاصل ہو جائے گا اور میں یہ کہہ کر اپنے دل کو مطمئن کر لوں گا کہ سید کی نہ سہی تو ان کی خلیفہ کی خدمت کر رہا ہوں اپنی اس خواہش کا اظہار کرنے سے پہلے سبکتگین نے دل ہی دل میں سوچا تھا کہ وہ نظام شاہ کے کھانے پینے اور رہائش کا مناسب انتظام کر دے گا تو کیا تم سید کی طرح میرا مقبر بھی تعمیر کرنا چاہتے ہو نظام شاہ یکا یک غزبناک نظر آنے لگے تھے نوجوان تم نے مجھے بہت مایوس کیا سید کی اتنی بڑی تنبیہ کے بعد بھی تم نے اپنی اصلاح نہیں کی اور ہم فقیروں کی بستی میں دولت و اقتدار کا مظاہرہ کرنے چلے آئے یہ کہتے کہتے نظام شاہ کا زرد چہرہ غصے کی آگ سے جل اٹھا تھا خدا کے لیے میری نظروں سے دور ہو جاؤ آئندہ کبھی یہاں نہ آنا تم تو مجھے کسی فتنے میں مبتلا کر دو گے نہیں شیخ نظام شاہ کو اس حالت تیش میں دیکھ کر سبکتگین لرزنے لگا اللہ کی قسم میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا ہم عمارہ پر بھی یہ فرض آئد ہوتا ہے کہ جو لوگ چپ چاپ خاموشی سے مدہب اسلام کی خدمت کر رہے ہیں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ بہت خوددار ہیں اس لیے اپنے پیروں سے چل کر قصر شاہی تک بھی نہیں آئیں گے اور اپنے بیداغ ہاتھوں کو سوال کرنے کے لیے وہ سیدھا کمبل سے کبھی باہر نہیں نکالیں گے پھر یہی ایک صورت باقی رہ جاتی ہے کہ خود عمارہ اپنے محلوں سے نکل کر آپ کے بے دروازہ مکانوں تک پہنچیں میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ فکر معاش سے آزاد ہو کر یکسوئی کے ساتھ بندگان خدا کی خدمت کر سکیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ دولت و اقتدار کے مزہرے کی بات میرے ذہن کے کسی بعید ترین گوشے میں بھی موجود نہیں سبکتگین کا دل صاف تھا اس لیے نظام شاہ کے غصے کی آگ آہستہ آہستہ سرد ہونے لگی تمہاری اس محبت کا بہت بہت شکریہ نوجوان خدا تمہیں جزائے خیر دے مگر میں سید کی تعلیم کو کیا کروں کہ اس نے تو میرے دونوں ہاتھ ہی کار دیئے ہیں اگر کبھی غلطی سے ان ہاتھوں کو کسی غیر کی طرح بڑھا دوں تو اسی لمحے ہلاک ہو جاؤں گا میں جانتا ہوں شیخ میں جانتا ہوں سبکتگین نہایت مسترب لہجے میں بول رہا تھا مگر آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں نہیں نظام شاہ کے ہونٹوں کی وہ دلاویز مشکراہت دوبارہ لوٹ آئی تھی اب اگر تم چاہو تو کبھی کبھی میرے پاس آ سکتے ہو سبکتگین نے مسجد سے رخصت ہوتے وقت نظام شاہ کے ہاتھوں کو احتراماً بوسا دینا چاہا مگر انہوں نے بھی سید کی طرح اپنے ہاتھ کھینچ لیے یہ اچھی عادت نہیں اسے ترک کرنے کی کوشش کرو اس قسم کی رسمیں آگے چل کر بت پرستی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں سبکتگین نظام شاہ سے مل کر قصر شاہی کی طرف روانہ ہو گیا اور مسجد کا امام اسے ناپسند دیدہ نظروں سے دیکھتا رہا